پتہ نماز کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ آکے مسلح پہ کڑا ہوتا ہے پتہ کوئی نہیں اسے اسے نہیں پتہ سجدہ رکھو امر تو کرے نا دارمی آپ دیکھیں نا کتنا فاصلہ مسلم ربی سے نفی کریم یہ کاشام نور کا دروازہ مسلم پہ کھلتا ہے لیکن آپ مسلم شریف کی حدیث دیکھیں کہ سجد عائشہ صحیح کا فرماتی حضور گھر میں مسلح پچھا لے یعنی سانس بلکل دروازہ گھلتا ہے یہ بھی عظمت اہلِ بہت اچھے بھی سمجھو کھر میں مسجد کا دروازہ کھلتا ہے تو مانا آکے نماز پڑھیں مجرم مبارک بظاہر ویسے بھی چھوڑا تھا لیکن حضور وہاں مسلمہ چاہتے ہیں اور فرماتی ہیں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اتنا لمبا کے دو رکھنے ختم نہ ہوتی رات ختم میں رہتے ہیں حضور آپ کے صدقے اللہ علیہ پچھنے کو معاف کرے گا اتنی مشکت کرتے ہیں کہ قدموں میں برم آ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں افعلہ اپنا شکورہ میں اپنے رب کا شکر بزار بندہ دوں گا اپنے گھر کے اندر وقت دیں اپنے بچوں سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں ان کی تربیت کریں گے دیکھو مسجد ربی شریف میں صدقے کی خدوروں کا ڈھیر گلا ہوا تھا امام حسین حضور کے ساتھ تھے مسجد شریف میں تشریف لائے کہ ایک خجور اٹھا کے موں میں آئے اللہ کے پیارے رسول نے انگلی ڈال کے خجور باہر بکا اور میں حسین ساری دنیاں کے لئے جائز ہوگا پر یہ صدقہ ہے میری اولاد کے لئے جائز نہیں تو بھی لکمہ حرام نے کہا اللہ نے بیٹے کے گلے سے اسے کہا اتر یہ تیرے لئے جائز نہیں کہے کرنا یہ احمد یہ بھی عظمت یہ لئے بیت ہے خبر دار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو گلے میں نہیں بخاری ہے گلے سے ڈال کے لئے کہا اللہ تیرے میرے لئے یہ طریقہ چھوڑا کہ جو اولاد کے حلق میں نہیں جا سکتا اسے جانا کیوں جاتی ہے ناجائز چیزیں ہمارے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے پھر صاحب بڑے پیر مگائے دام تروت کر آئے گاہ سے ڈارہ آتا ہے کونے سے رونے کی چیزیں ایک ہی آواز آتی ہیں جب میں نے کہا سب کو دکھا لیا کہنے کہ ہاں تو میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے کہ اس گولے میں کسی یتین کا مال لگ گیا ہوگی اس میں بھی دونی گوھر کریں اگر کسی اوز کا مال لگ گیا کسی یتین کر تو پھر نہیں کسی پیرشید کی آنے کے عبادے بانگ ہوتی پھر توبہ ہی کرنی کرنی پھر حکوم کو نباد ادائی کرنے پڑی کبھی ناجائز لفمہ اپنی اولاد کو لا کے نہ دے کبھی حضرت عبی بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی آپ نے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا کتنی ملویت عبدالعزیز کی تالیس سال کتنی ہم تو چالیس سال تک فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا اور وہ انتالیس سال میں کارکون کے سارے کون چلے بھی گئے انکلاب برپگر ہمارا بھی فیصلہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کی برد اہلیہ خیتی ہے حضرت آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بچوں سے بچوں کو بھلاو بھلایا بچوں کو تو آپ فرمانے لگے بیٹا مجھے معاف کر دے کہا کیوں کیا ہوا کہنے لگے اس لیے مجھے معاف کر دوں سبحان اللہ اگر مدلیل ہوتا تو حلال حرام جمع کرتا نا ڈکھتا او بھائی اپنی اولاد کو اس کی حلال کماغ کھلائیں جائز پیسوں سے اور دیکھیں اللہ کی مابون پر ایک سلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پکے وہ جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پکے وہ جنت میں نہیں جائے گا آخری بات جو آپ کی خدمت میں مجھے معاف کر دیں گے آج کی سلشیست جنس کو آپ نے ضرور یاد رکھیں دو سوالی آئیں زندگی میں کامیابی آئیں گے ان سوالیوں کو کبھی نہ چھوڑنا ایک ہے سبر ایک ہے استقامت سبر اور استقامت اس طرح سمجھنے کی اس طرح دریا کے دو کنارے نہیں ہوتے اگر یہ دو کنارے نہ ہوں تو باندھ پوٹ جائے سلاب آ رہے ہیں بس لیا بہ جائیں حالات خراب ہو رہے ہیں یہ دو کنارے ہوتے ہیں سبر اور استقامت میری طرف دیکھیں نوجوان پر اگر دو کناروں کے اندر دریاء رہے تو وہ پانی محفوظ کر کے لے جاتا ہے کھیت تک باگ تک پانی پاہنچ جاتا ہے پھل اکتے ہیں پھول اکتے ہیں باگ بانتا ہے اور اگر ٹوٹ جائے تو تباہی ہماری جو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں اس کے گئے کہ صبر اور استقامت دو کنارے ہیں اگر ان کو سنبھال لوگے تو صلاحیتیں کسی کام آ رہے ہیں اور اگر صبر اور استقامت میں آپ کچھ نہیں پرسکتا قرآن مجید میں سو کے قریم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کرنا ہے اور احاقیث مبارکہ میں مہدیسیر کہتے ہیں کہ نو سو مرتبہ رسول دفاع میں صبر کی طرف میں تھوڑا زندگی میں حوصلہ پیدا کریں یعنی کچھ بھی نہیں ہونے لگا انتظار کریں صبح انقلاب نہیں آیا تھا انقلاب اپنے وقت پہ آتا ہے آپ اپنی ڈھوٹی کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں لیکن تھوڑا حوصلہ تھوڑا سبب تھوڑا ٹھہریں آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ سارا سیرہ خوالی پیرو ٹھیک ہو جائے وہ کہتا ہے کہ لیتا ہوں ایک چمچ سویرے پیرو اور کہیں تو ہم بتاتے بھی آئیں کہ چمچ کھونسا ہوں کھانے والا چمچ ہو کہتے ہیں کہ چمچ ایک سویرے ایک شام اور پانچ دن یا سات دن کے بعد دوبارہ بھی آنا پھر توائی بدلیں گے فوراں نہیں سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے ایک دن میں انقلاب نہیں آیا کرتے تھوڑا سا بھقت دے دائم لگائے امام حسین مدانے کربلا کیا